امران خان کا جنوبی پنجاب کی سیاست میں توفان کپتان میں پورا جنوبی پنجاب تین بول کرنے کی ٹھان لیں جنوبی پنجاب محاص کے بعد بہاولپور نیشنل عوامی پارٹی کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل نواب و بہاولپور صلاح الدین عباسی کی کل امران خان سے ملاقات کا امکان نون لی کی ایک کے بعد ایک وکٹ گرنے کا سلزہ جاری کپتان کی ایک بار پھر ہیٹرک بھکٹ سے نون لی کا ایم این اے دو ایم پی ایس کی طریقے انصاف میں شمولیت ایم این اے آمیر انایف شہانی اور ایم پی افضل دھانڈلا اور غسنفر پی ٹی آئی میں شامل تینوں عراقین کی امران خان سے ملاقات حکومت پنجاب کے بڑے منصوبے التوا کا شکار نیپ کے خوف کے باعث ٹھیکے دار دو عرب سے زائد مالیت کے منصوبے لینے سے کترانے لگے ٹرانسپورٹ صحت اور دیکھر منصوبے پر ہونے ملی نلامی میں ٹھیکے داروں کی عظم دلچسپی بہاولپور من میکمہ ٹرانسپورٹ کی جانت سے ویڈ سیشن کا منصوبہ عرصہ دو سال سے ٹھیکے دار کا منتظر جنوبی پنجاب کے دو بڑے ہسپتالوں میں عوام کے لیے سہولیات نکافی نشتر ہسپتال ملتان کی بارہ ڈائلسس مشینیں خراب ڈائلسس کے لیے آنے والی مریض نیجی ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور دوسری جانب وکٹوریا ہسپتال بہاورپور میں تیس سو سے شیٹی سکین مشین نکارا انتظامی کے جانب سے مریضوں کو مسلسل تسل لیا رحیمیان خان انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ الیکشن کے لیے موبائل ویٹرنی ڈسپنسی کو بھی نہ چھوڑا موبائل ویٹرنی ڈسپنسی کو تحویل میں لے کر آر اوز کے حوالے کر دیا موبائل ویٹرنی ڈسپنسی کو واپس لینے کے لیے سیکیریٹری لائف ٹوک نسیم صادی کا ڈی سی کو مراسلہ عام انتخابات 2018 میں قومیوں صوبائی اسمبلیوں کے 849 حلقوں کی مجاوزہ پولنگ سکیم جاری کر دی گئے ادھر نامزد کی فارمز کی چھپائی بھی مکمل ہو گئے فارمز چاروں صوبائی الیکشن کمیشن دفاتے میں پہنچا دی گئے پہلی مرتبہ نامزد کی فارمز الیکشن کمیشن کی وجہ ارکان پارلیمنٹ نے تیار کرائے نامزد کی فارمز سے کرزو مقدمات اور دوہری شہریت سمیت دیگر کالنز خائف الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے الیکشن کی تیاریاں جاری عام انتخابات کے لیے بھاولپور ڈوین بھر میں آر اوز نے خلق اٹھا لیا آر اوز پولنگ سکیموں کی ویریفکیشن کریں گے پولنگ سٹیشنوں کی امارت اور جگہ کا بھی معاینہ کریں گے رحیمیان خان الیکشن دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا اجلاس حلقہ انہیں اکٹوناسی میں الیکشن مہم کے بارے میں توازلہ خیال زلی صدر پیپلز پارٹی سردار حبیب رحمان خان گوپانک کے شرکت وزیراعظم پاکستان شاید خاکان آباسی 26 مئی کو ملتان کا دورہ کریں گے پولیس اور انتظامیے کو حتمی شڑول موصول وزیراعظم خصوصی تیارے کے ذریعے ملتان ائرپورٹ پر پہنچیں گے ائرپورٹ سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے بسی دار انٹرچنج پہنچیں گے پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا دوہزار سے زیاد پولیس افسران اور اہلکار تائنات کیے جائیں گے وزیراعظم پنجاب میہا شبازشک کی جانب سے دو رکنی ٹیم خانے وال پہنچ گئی دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کے ٹیشن کے حصول کے لیے نون لیکے اہدر دران اور کارکنان سے ملاقات چیرمن بلدیہ مصبوط مجید خان ڈاہا اور وائس چیرمن رانہ عبد الرحمن کے گروپس میں تلس کلامی میلسی میں پاک پوچ کے حق میں ریلی پاکستان طریق انصاف کے رہنمار رانہ حسنین رسمنٹو کی قیادت میں نکالی گئے شرکہ کے نواز شیف کے خلاف اور پاک پوچ کے حق میں خوب نارے بازی سخی سرور کی عوام کے لیے خوشخبری وفا کی وزیر تابانائی عویس لغاری نے گرڈ سیشن کو تین فیڈرٹس میں تقسیم کر دیا عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے سٹی ایڈیا اور سٹون کریشن ایڈیا کو الگ الگ کر دیا گیا نئے ایڈیشنل ٹرانس فارمرز بھی نصف کے جائیں گے ڈی تی خان میپکو کی وزیر کے نادہندہ سارپن سے رکبری کرنے کی انوکھی کابش میپکو کی جانب سے بل جمع کروانے کے لیے بقاعدہ اعلان شروع عمل نہ کرنے پر میپکو کی دو روز بار میٹر کاٹنے کی دھمکی ملتان سرکاری دارے بھی ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے نادہندہ نکلے لیٹس پارک میں موجود دکانوں کو دس لاکھ روپے سے زائے ٹیکسس ادائیگی کے نوٹس سے جاری ٹی ایش ای نے ٹیکسس کے ادائیگی کے لیے ایم ٹی کو مرافضہ لکھ دیا پنجاب پولیس کا مظاہرین سے ریپرٹنے کے لیے مزید ٹیر گیس گنز خریدنے کا فیصلہ ملتان سمیت پنجاب دھر کے لیے مزید ٹیر گیس گنز خریدی جائیں گے خریداری کے لیے ٹینڈر جاری ٹیر گیس گنز کی خریداری کے لیے دو کروڑ پونٹ مختص آئی جی پنجاب نے دوزار تیرہ سے اٹھانہ تک کے چار سو اناسے انسپیکٹرز کی سینیورٹی لیس جاری کر دی سینیورٹی سے شکار کی صورت میں انسپیکٹر پندرہ روز میں ریپورٹ کرنے کی حضار جبری سوٹ پر ریٹائیڈ یا موطل انسپیکٹر کی بھی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم لیاغت پور میں علاباد شیل پم پر کھڑی خالی بس میں آگ بھڑکوٹی آگ لاتے کی وجہ معلوم نہ ہو سکے فائر پر گیٹ اور ریسکیو نے آپریشن کرتے ہوئے آگ پر کپکوالیا ڈی جی خان چوٹی زیری میں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ایک چاک جان بھاگ ایک زخمی ریسکیو نے زخمی ہونے والے شخص کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا جبکہ جان بھاگ ہونے والے شخص کی شناک جلال دوسار کے نام سے ہوئی میں بھکلا کی موبائی ناغنڈا غردی لائن میں لگنی کی بجار زبردستی ٹوکن لینے پر بھکلا کا اراضی ریکارڈ سینٹر کے عملے پر تشدد عملے کا عالی حکام سے معاملے پر نوٹس کا مطالبہ جی جی خان چالہ سخی سرور کے علاقے چوٹی بالہ میں ڈکیٹی کی واردات مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے چرواحہ محمد آفیز زخمی زخمی تیچنگ ہسپتال کی ٹراما سینٹر منتقل تین ڈاکوں متعدد بقییاں لے کر فراج مدرکورٹ اتو چوری کی وارداتوں میں اضافہ پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام مین روڈ پر واقع موافت کریانے سوچے چوڑ آٹھ لاکھوں پر نبضی لے اڑے چوری کی سنسٹیف ایک پورٹیس بروہی نے حافظ کر لیے مقدمہ درد پولیس کی کاروائی شروع ڈی جی خان شہر میں ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا نامعلوم افراد مقامی ایمٹی کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل لے اڑے سانہ سیبلائی میں موٹر سائیکل چوری کا موقع دمہ درد سادک آباد میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچھل دیا دو افراد موقع پر جاں بھاگ جاں بھاگ ہونے والوں کی شناک ایرپانو الحق اور عبدالرساک کے نام سے ہوئے ریسکیو کی طرف سے ڈیڈ بوڈیز کو سیبل ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے بہاول اگر انٹی کرپشن کی کاروائی تحصیل آفیس کا رجسٹری موہرر ندیم شیخ دس ہزار روپے رشفت سمیت گرفتار گرفتار ہونے والے رجسٹری موہرر نے شہری سے رجسٹری کیلئے رشفت دی بہاول اگر میں آٹھ سالہ معصوم نسرت قتل کیس کا ڈراب تھی در اندہ صفت صفاق باپ معصوم بیٹی کا قاسل اکرا ملسن ہمسائی کی بھانجی سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا شادی نہ ہونے پر ہمسائی کو جھوٹے مقدمے میں پھسانے کے لیے اپنی ہی معصوم بیٹی کو صفاقیت کا نشانہ بنا ڈالا دی جی خان ڈکیتی کے ملزمان کی پولیس پر فائرنگ کا کیس انساز دہشتگردی عدالت نے اس فیصلہ سنا دیا مرکزی مجھے محمد حنیب کو ستنہ سال قید اور پچھانہ ہزار جرمانے کی سزا مقدمے میں ملوث مزید دو ملزمان کو بری کر دیا گیا جیوڈیشل افسران کے لیے اچھی خبر ہائی کورٹ نے فارغ ہونے والی نور سیول ججز کو بحال کر دیا جیس جسٹس کے ذریعہ صدارت انتظامی کمیٹی نے بحالی کی منظوری دیے ججز کی بحالی کا نوٹفکیشن جاری سیول ججز کو محکمانہ امتحان باف نہ کرنے پر 28 فرمی کو فارغ کیا گیا تھا اور محکمہ صحیح کی جانت سے پنجاب بار کونسل کے ممبر کے فری علاج کا فیصلہ پنجاب بار کونسل کے ممبر شپ گارڈ رکھنے والے افراد فری علاج کروائیں گے دس پر کھل آبارٹی کے تمام سی اوز کو نوٹفکیشن جارے ممبر کے اہل خانہ بھی علاج کے سہولت سے مصطفیت ہوں گے